آگ کے اداس اسکیچ کی بورڈ پر جھکی انگلیوں نے جیسے ہی ٹائپ کی اجالے کی سپیلنگ رات کے اندیرے میں ڈوب گئی سات رنگوں کی وشال آسمانی سکرین جل اٹھا چاند کا دودیا منٹل انترکش میں جگنوں کی طرف پھیل گئے ستاروں کے چھپے ہوئے جلوس ایک اجڑے ہوئے مدون کی ہیس میں برسوں بعد پھر چڑا دو گھائل پکچیوں کا مہاراس تپتے ہوئے مرستروں کی گہری نین میں پھر اترنے لگا ہری گھاس کا لیلہ آتا سوپن پہاڑ کی کوخ میں ددک رہا تا پھر ایک جوالہ مکی پگلنے پگلنے کو ہی تھی سدیوں سے جمی برف کہ اپنی ہی آنکھیں نوچ کر نچوڑ کر اپنی چھاتی کا لہو شتش سے کود دلدل کی اترپت گہرائیوں میں سما گیا پھر ہماری آتما کا تیجسوی سور ایک بھیانک چیک سے بھر گئی بائیو منڈل کی گرم ہوا گلیوں سڑکوں کھیتوں اور میدانوں میں جا بجا گرتے رہے خون سے سنے پکشیوں کے ٹوٹر ہوئے پنک ایک بھیانک چیک سے بھر گئی بائیو منڈل کی گرم ہوا گلیوں سڑکوں کھیتوں اور میدانوں میں جا بجا گرتے رہے خون سے سنے پکشیوں کے ٹوٹر ہوئے پنک اندھے برامدوں کے گھپ اندھیروں میں چھپ کر بیٹھ گئیں امید کی سبھی دشائیں آگ میں جلتی ہوئی ہری بھری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے چھا گیا ایک انتہین کوھرا کان اور آباز کے بیچ گہراتی گئی ایک گھنی دھند دھند میں نستے گئے مکان محلے نگر قزموں کی سردوں پر کھڑی ریل گاڑیاں آواز دیتی رہیں خالی ڈبے کتار بد دوڑتے رہے سونی پٹیوں پر ہرے پیڑوں کے جھرمٹ سے دیکھی ایک عورت کی نیلے پیٹ چہرے کی جگہ ایک پتنگ تھی اوس میں بھیگی ہوئی املان دھند میں ہنسی ایک رات اور جھرنے لگے ہر سنگار کے پھول ایک سپنا تھا جو بشتر کی سلوٹوں سا دکھر گیا نین کی تہوں میں دھند میں تڑت کی طرح لہرائی سیج پر بیس پڑی ایک اداہ ساواز صدور جنگل کی کٹیلی جھاڑیوں کو چیرتا دھند میں بھیگ سے لوٹا ایک لہو لوان گھوڑا اپنی قوم سے الگ ہو کر دھند میں ہنسی ایک رات اور جھرنے لگے ہر سنگار کے پھول ایک سپنا تھا جو بشتر کی سلوٹوں سا بکھر گیا نین کی تہوں میں دھند میں تڑت کی طرح لہرائی سیج پر بیس پڑی ایک اداہ ساواز صدور جنگل کی کٹیلی جھاڑیوں کو چیرتا دھگنے بیگ سے لوٹا ایک لہو لوان گھوڑا اپنی قوم سے الگ ہو کر دھند میں باہیں فیلا کر ایک کسٹری نے ایک پرش کو پکارا ایک پرش کے ہاتھ میں پشٹل تھی اور ہوا میں فیل چکی تھی خون کی کچھی بو افق کی گیلی ہتیلیوں کو چوم کر ایک فیکی سی مسکرہت میں بدل گئے سورج کے لال ہونٹ چاندنی کے باسی فولوں کی چمک سے دل گئے اچھاؤں کے رنگین پہاڑ دھند میں رک رک کرا رہی تھی ایک کریشر کی آواز وہاں پکی ہوئی فصلیں نہیں کٹ کٹ کر گر رہی تھے سہائے کریاؤں کے اسہائے جسم ایک اجنبی ورن مالا کے سیوک تواک کی سلیپ پٹانا تھا ہماری بھاشا کا سموچہ ویاکران پیلے پڑ چکے کاغٹ سی اٹھی ایک دیوار دھند کے بیچوں بیچ دیوار کے اس طرف اٹھا ہاتھ دیوار کے اس طرف گرے چہرے کو واپس پانے کی امید مینیلہ پڑتا جاتا تھا ٹوٹ کر گرتے ہوئے جرخت کے پیچھے فیلتا جاتا تھا خون کا بدرنگ دھبا دھند میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا ایک سا ہو گیا تھا ہوا پانی اور دھوپ کا رنگ دھوپ کی جگہ پانی مر رہا تھا پانی کی جگہ ہوا سڑ رہی تھی ایک دوسرے میں پہچاند کھو رہی تھی مرتے ہوئے موسموں کی دبی دبی چیخیں دھند میں کانسے کا کٹورہ اٹھائے کسی پرانے درویش کی طرح پانی کے سہراؤں میں پیاس کے مانند بھڑکتا تھا دن رات کے چھوٹ سے آواز دیتا ایک تھکا رام اللہ نیند میں تارے اگاتا اپنی سونی ناؤں پر ڈانڈے چلاتا دھند میں ڈگ مگاتے بوڑے جہاج کی روشنی کے سہارے صبح کے کنارے ٹٹولتا تھا ویران دھاٹیوں کے انتکرنٹ سے نکل کر بستیوں کے کناروں پر افنتی ایک روپیلی ندی تھی ویران گھاٹیوں کے انتکرنٹ سے نکل کر بستیوں کے کناروں پر افنتی ایک روپیلی ندی تھی دند میں اپنے کھوئے ہوئے سرے ڈھونڈتی دند میں ایک ڈانگ کا درشت تھا جس میں نت نئی کلاوی تھکاؤں کے اکس چمک رہے تھے تھوٹ پر بیٹھا چترکار اپنی نکیلی چونچ سے کھینچ رہا تھا آگ کے اداس سکیچ دند میں گولیوں کی آوازیں تھیں اور کچھ نئے ایمیل اکاؤنٹس بھی جن سے بندے تھے کچھ پرانے رستہ بیج ایک پرانا چشمہ تھا جو ایک گسیل ہرنی کی آنکھوں کے تاپ سے پگل رہا تھا چائے کی پتیلی سے نکڑ پر اٹھ رہی تھی گہری نیلی بھاپ کیچڑ اور خون سے سنے گلیاروں میں چمک چمک اٹھتی تھی ٹھٹ کے کھڑے پیروں کی سندر کرمٹ پن لیا دند کے بیتر چپی سے بھرائے خالی بشال میدان تھا جس میں دیرے دیرے جوان ہو رہا تھا ایک سنیری دھوپ کا سپنا دند کی نلائیوں میں نسوں کی طرح اُبرنے لگیں آگ کی وقت ریکھائیں دند میں نین کا ایک بہاڑ تھا ریکھاؤں کے سوپن سے دھونا دھونا جلتا دند میں سورے کے رت کو دلدل سے کھینچتے اشوہ شاوقوں کے سمو تھے دند میں کرونا کی جل سے بندھا ایک میگ مسکراتا پانی کی مشکسہ چھلک رہا تھا دھیرے دھیرے دند میں ایک اجان کھل رہی تھی جس کو ترہ دیتا کسی پراشیر کے پارشو سے اٹھ رہا تھا پرانی گھنٹیوں کا پویتر کورس دعا میں اٹھی شفاف فتیلیوں پر آکاش سے جھر رہے تھے پیلے پھولوں کے پراغ کان چاکووں نے بینمر ہو کر تیار دی اپنی برسوں پرانی دھار اور کھیتوں میں ہلکی موٹ بن کر کھڑے تھے انہی کرمت ہاتھوں کے انتظار میں جو کسی پرانے محل کے ملوے میں فوسیلز کی طرح دوے تھے پھر رات گہرائی اور کسی انجان ریڈیو فریکوینسی پر تڑپ پر ٹوٹ گئی ایک عدور گیت کی لے پھر کسی جلسے کے انتظار میں اکڑوں بیٹھی گونگی بحری ملن بستیاں اداس چاندنی کے ڈسٹر سے پوچھ گئی چپ چاپ دھند میں کھل گئی اونچی مارتوں کی رنگین کھڑکیاں گوکہ ان کی بنیادوں میں اب بھی دھڑک رہی تھی خپریلوں سے اٹھتے ہوئے دھویں کی اداس دھن ٹوٹ کے اجالے میں پیلی پڑ چکی اپنی پرچھائی کو بہت قریب سے گھو رہا تھا نیچے کھڑا باچ میں دھند میں ایک آر تھی جس کے پیچھے لگ بگ چیک تھے ہوئے پڑی جا رہی تھی پریم کی سب سے آدم قویتہ دھند میں کرینے سے سجے آئینوں کے بیتر تھرک رہے تھے ایک نرط کی کے علنکرت پاؤں کے اچانک کانچ کے چمکیلے فرش پر ٹوٹ کر بکھر گئی مٹی کے ایک پرانے ساز کی شکستہ آواز دھند میں کرچوں کی جرہ خوب گئے کئی کونوں سے درکتے سکھی چہروں کے ٹوٹے بکھرے فضا میں بڑھتا گیا تالیوں کا عجیب وغدیب شوکر موسیقی موسیقی